آج ہم نے ماش کی ڈال اور انڈے تیار کیے ہیں جو کہ بہت ہی زبردست ریسپی ہے اور کس طرح بنائی ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن آپ نے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن بھی پرسک کرنا ہے تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹکیشن آپ کو ملے اور اس کے علاوہ آپ نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ ویڈیوز کیسے لگ رہی ہیں لائکہ بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو مجھے کوئی شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور انڈ تک دیکھئے گا تاکہ میرا واش ٹائم جلدی سے پورا ہو جائے تو چلی آئیے انڈے دال تیار جی گھی ہم نے ڈال دیا ہے گھی تھوڑا سے زیادہ ڈالیں گے کیونکہ ماش کی ڈال ہے تو جتنا زیادہ گھی ہوتا ہے اپنی اچھی ماش کی ڈال بنے گی تو پیاز ڈال دی ہے میں نے اور اس کو کریں گے ہلکا سنیری ٹھیک ہے جی اچھا جی الحمدللہ پیاز ہماری سنیری ہوگی اب اس میں ایک چمچ کھانے کا بھرک ہے یعنی کہ ڈیڑھ کھانے کا چمچ ہے لہس ندرک کا پیسٹ ٹھیک ہے تو اس میں گھی اور لہس ندرک کا پیسٹ جتنا زیادہ شامل کریں گے نہ اتنا مزیدار آپ کی دال انڈے یہ تیار ہوں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو چلیئے کوئی بات نہیں آپ کے انڈے اگر نہیں ٹوٹے تو بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ملتی ہوں ایک سے دو منٹ بعد میں ملتی ہوں آپ سے تقریباً ڈیرڈ منٹ لیسے ندرہ کا پیسٹ بھی ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے دہی آپ یہاں پر ٹیماتر کا پیسٹ بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر 100 گرام دہی شامل کروں گی اور مطلب 100 گرام کا مطلب ہے کہ تین کھانے کے جب مچ بھر کے میں اس میں دہی آٹ کروں گی پھر دہی میں نے دہی ڈال دی اور اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے مصالوں کی طرف سلتے ہیں کہ اب ہم اس میں کیا مصالے ڈالیں گے ساتھ ساتھ رہیے گا پریز اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ واش ٹیم مزید بڑھ جائے میرا واش ٹیم پورا کرنے میں آپ لوگ میری مدد کریں ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں کمنٹ لائک ضرور کریں میری حوصلہ آفزائی ہوتی ہے نئے آنے والے پریز چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن بھی پریس کر دیں جو کہ بھلکل فری ہے اور اس سے جو ہے آپ کو نوٹفکیشن ملے گا جو بھی اور ویڈیو اپلوڈ کروں گی چاہے وہ کوکنگ کی ہو یا کوئی بھلوگ ہو ٹھیک ہے اچھا جی مسالے دیکھیں جو ہمارے پاس ہے وہ ہے کسوری میتھی ایک چائے کا چمچ بہت اچھا اور پریور بہت زبرتس خوشبو آتی ہے نمک آپ نے چیٹ کر کے ڈالنا ہے حسوزائی کا ڈالنا ہے کیونکہ پہلے بھی ہم آدھا چائے کا چمچ نمک جو ہے وہ ڈال میں ڈال کر وائل ہونے کے لئے رکھ چکے ہیں دڑا مرچ ہے ایک چائے کا چمچ لال مرچ کا پاورڈر ہے آدھی چائے کا چمچ اس میں دڑا مرچ بہت اچھی لگتی ہے کرونجی ہے ایک چھٹکی اجوائن ہے ایک چھٹکی زیرہ ہے آدھی چائے کا چمچ تو تمام چیزیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں شامل کر دیں پانی کا چھٹا لگا کر اس کو بھوننا شروع کریں گے تاکہ مسالے جلینا ویسے تو بھی فیلال دہی کا پانی موجود ہے لیکن ضرورت پڑی تو ہم پانی بھی ڈالیں گے چار سے پانچ منٹ اس کو میں فرائی کر لوں پھر آپ سے ملتی ہوں مسالہ ہو رہا ہے ہمارا تیا تو انڈ میں ہم نے چھٹکی لیا اور کانٹوں کی ورشت سے اس کو اس طرح جو ہے نا میں نے گوز بھی لیا آپ دیکھیں انڈ جو ہے نا وہ ٹوڑ گئے تھے تو کوئی بار نہیں میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا فیلال اسی طرح دکھانے کہ آپ نے جتنے انڈ ڈالنے ہو اوبال کے تو آپ اوبال کریں اس کاٹے سے گول دیں اور ڈال دیں تو یہاں پر ہے ہمارا مسالہ جو سیار ہو رہا ہے ہلکا ہلکا پانی کا چھٹا ڈال کر میں اس کو مسالے کو جہاں اچھا سا بھون رہی ہوں اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ مسالہ جتنا اچھا بنا ہوگا جتنا ملائم ہوگا مسالہ جنائی جتنی اچھی ہوگی مسالے اچھی خوشبو چھوڑیں گے تو یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے تاکہ مسالہ نہ جلے بلکل فریش فریش کلر و فریش خوشبو لگزت اس کی ہو تو میں ایسے بھون گئی اس کو تو الحمدللی راجی مسالہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اور دال بھی ہماری دیکھیں 90% دل کو اٹھا کر ہم ڈالتے ہیں مسالے میں اس میں لرمان رہے ہیں تھوڑی سی گرم ہے تو پانی کی ساتھ ہی ڈال دیں گے تاکہ 90% جو ڈال چکی ہے تو 100% اپنے ہی پانی میں ہو جائے یہ دیکھیں اب میں ساتھ ساتھ رہی میں آپ کو بتاتی ہوں مزید کیا شامل کریں گے دل کو میں نے ڈال دیا مکمل طور پر دل کھلی کھلی ہونے چاہیے آپ کی تو آپ نے لوگ نہیں کرنا اب ہم اس میں مزید مسالے شامل کریں گے جو کسی بھی کھانے کی جان ہوتے ہیں یہ ہے زیرا بھون کے پیسا ہوا جو کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے رکھا ہوا ہے ایک چمچ چائے دھنیا جو کہ مون کی پیس کے رکھا ہے میں نے یہاں پر شامل کریں گے جس سے بہت زبردگست خوشبو اور ٹیسٹ اس وقت نکلے گا اور اسی کے ساتھ ہم شامل کریں گے وائل اڈے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملتے ہیں اور تاکہ اچھے سے اس میں ٹیسٹ جو ہے انڈوں میں آ جائے اور انڈوں کا ٹیسٹ جو ہے وہ دال میں آ جائے ٹھیک ہے نا یہاں پر پکنے کے لئے آپ جتنے چاہیں انڈے اس میں شامل کر سکتے ہیں مجھے سے بہتنے چاہیے لیکن آدھے تو اس میں سے بھی نکل گیا تو کچھ دیر کے بعد آپ سے ملتی ہوں الحمدلللہ ڈالج ہے ہماری گل یہ ہمکمل دور پہ اور ہمیں اس میں شامل کریں گے ہری مرچیں کٹی ہوئی ٹھیک ہے اور شامل کریں گے گرمسالہ پاوڈر رسا ہوا چھڑک دیں گے ٹھیک ہے اور اس کو بند کریں گے دم دیں گے دو منٹ اس کے بعد میں آپ کو فائنل لک دکھاتی ہوں الحمدلللہ جی دال ہماری ہو گئی ہے تیار اب ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آپ کے کیا زبردست خوشبو ہے اور کتنی زبردست لک ہے تو میں آپ کو انڈے سرف کر کے دکھاتی ہوں کہ ہم نے انڈوں کو کس طرح سرف کرنا ہے ٹھیک ہے بہت زبردست دال تیار ہوئی ہے تو میں انڈے ڈال کر دکھاتی ہوں آپ کو دیکھیں ہماری دال انڈوں کا فائنل لک تو کیسی لگی آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی تو پلیز لائک کمینڈ اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ میری حوصل آفزائی ہو اور ریکویسٹ وہی ہے میری کہ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ میرے واش ٹائم ملے میرا واش ٹائم جلدی سے پورا ہو اور میرا چینل مونٹائز ہو جائے جو میں نے اتنی محنت کی ہے اس کا پھل ملے مجھے تو نئے آنے والے پلیز سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملے تو اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی